مرد حضرات ٹارگٹ کی ٹیم نے پہلے بھی عورتوں کی لوٹ مار اور ٹکیٹی کی بات راتوں کو کئی دفعہ بے نخاب کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ٹارگٹ کیا بعد اس کو ہمتشک کریں اور پھر جو بھی آگے گفتبو ہوگی اور کوشش کریں گے کہ یہ گینگ تین اورتوں ہیں گینگے جو روڈ پر لوگوں کو لوٹ کر دکیتی ہیں ہمارا ہے اس کو ہم ٹریک پر سکتے ہیں شتاہ صاحب کیا کرنا ہے بھی ان کے ساتھ اس وقت ہاتھ ڈالیں اب بالکل ڈالتے ہیں یہ دیکھنا ہے یہ رکشہ میں جہاں دیکھتا ہے یہ ان کے بیک اپ میں ہوتا ہے یہ رکشہ ان کے بیک اپ میں ہوتا ہے اور یہ رکھا ہے ۔ اس نے بھاگ رہا ہے یہ راضیم یہ دیکھ سکتہ ہیں اس نے رکشہ بگانا شروع کیا ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں روکنے کی اور انہیں ترپ کیا ہے آگے لو جلی لائٹ لو یہ دیکھ سکتہ تھی تین بندیاں یہ پکڑی گئی ہے نیچے ہوترو پشل لیچے گروہ پشل لیچے گروہ جلدی آئے جلدی آئے اس کو پشل پشل لگا رہے ہیں مسکل آیا ڈالوڈ کرو پیچھے پسٹل پیچھے پسٹل پیچھے پسٹل کیلو انکی پہ پسٹل ہے اس بندے کت投bank اپنے بندے کتاکہ جیس مبینٹ یہاں سے پکری گئیں ان کے پاس سے پچھل برامت ہوئی ہے نیچو در انیچو در انیچو در اکسے والے کا پکڑا گلیوں کے اندر آپ دیکھ سکنے جی کافی پتلی پتلی گلی ہیں یہ ان گلیوں کے اندر جو ہے وہ پولیس کی ریڈ ہونا شروع ہوئی ہے اور آپ کے سامنے یہ بڑی پتلی پتلی گلی ہیں اس وقت یہاں پر پرانا حصیب صاحب کی سربراہی میں اس وقت ریڈ ہو رہا ہے اس وقت یہاں پر پولیس کی انٹری ہو چکی ہے اور پولیس اس وقت گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے ناظرین یہ وہ اس وقت جگہ رہا ہے کیا نا ہے میں تمہارا تو میں نے تو ان کو منع کیا تھی نہیں کریں انہوں نے زد کی کر لیتے کس نے زد کی تھی بیٹوں نے تھی یہ بہن نے پلائم بنائی کیسے بنایا جو بنایا وہ بتاو مجھے نہیں اس بات کا پتا جو بات ہے میں آپ کو صحیح بول رہی ہوں اچھا کس نے پلائم بارداد کے وقت تو آپ خود موجود تھی تو آپ کو بتا تو رہی ہیں صاحب جی بتائیں ناظرین اندر داخل میں باہر سے کچن باجی کھڑی تھی ٹی وی لان میں بڑی باجی بھی ٹی وی لان میں تھی اور وہ بھی میں ان کے سامنے انہوں نے کہا پوچھا لگا لے جھاڑوں میں پہلے لگایا ساتھ ساتھ وہ میرے چلتی نہیں اکثر ہم اپنے اردگرد ایسی بہت سی شکایات سنتے ہیں جس میں مردوں کی جانب سے یہ شکوہ آتا ہے کہ بھری بسمے سے ان کی جیب کٹ لی گئی لیکن کچھ روز سے ہمیں خواتین کی جانب سے ایسی بہت سی شکایات موصول ہو رہی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھری بسمے سے ان کے پرس لوٹ لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی چینیں اتار لی جاتی ہیں اور قیمتی سامان غائب کر دیا جاتا ہے جب ان شکایات کا سلسلہ بڑھتا رہا تو ٹارگٹ کی ٹیم نے بی ایس بی جمشید کوٹر زاہد حسین صاحب سے رابطہ کی ہم نے ارادہ تو کر ہی لیا تھا کہ اب ہم ان عورتوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی پوری کوشش کریں گے لیکن دو کلور کی آبادی والے اس مسروف شہر میں جہاں بسیں سڑکوں پہ ہوای جاس کی رفتار سے بھاگتی ہوں ان بسوں رشوں میں چوری کرنے والوں کو تلاش کرنا مشکل تری نظر آ رہا تھا ہم نے پہلے تو بس سٹاپس پہ کھڑی خواتین سے بات کی اور ان سے ایسی وارداتوں کے بارے میں پوچھا جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بسوں میں آج کل بلکل اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی بہت احتیاز سے بیٹھنا چاہیے بس میں اور جو ہے بلکل بھی سونا نہیں چاہیے سفر کرتے وقت ہمیں اپنے حفاظت خود کرنے ہی بڑھتی ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے کوئی قانون نہیں ہے ایسی وارتوں کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو روکنے کے لیے مطلب ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں پروائیٹ نہیں ہیں جسے ہم لوگوں کی سیفٹی کی جائے وارتوں کو بس میں بہت بہت حفاظت پہتنا چاہیے کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ سین ہو چکا ہے بس میں میرے بیک سے والیٹ نکال لیا تھا عورتیں چڑھی تھیں بڑی بڑی چادرے لیمیتی اور انہوں نے میرے بیک سے والیٹ نکال لیا تھا ہم لوگ سٹوڈنٹز ہیں ہم لوگ تو بسز میں ہی ٹیول کرتے ہیں تو ابھی میں تھوڑی دن پہلے ہی بس میں ٹیول کیا تھا میں نے تو ایک انٹی آئی اب وہ ان سے پکڑا نہیں جا رہا تھا اوپر ہاتھ تو انہوں نے ہاتھ ایسے رکھا ہوتا تو میں نے اپنی جگہ دیے بیٹھنے کے لیے کہ آپ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پرابلم ہے اب وہ میری جگہ پہ بیٹھیں اب وہ انہوں نے تین چار اوڑتیں ایک ساتھ آتی ہیں اور انہوں نے مجھے اتنے زور سے دھکا دیا کہ میں دونوں ہاتھوں سے میں نے اوپر وہ پکڑا اور اس دوران انہوں نے میرے بیٹھ سے سارے پیسے بھی نکال لیا اور میرا والیٹ وغیرہ اور میرا فون بھی نکال لیا میں بیٹھتی ہوں تو میں دیکھتی رہتی ہوں کوئی میرا بیٹھ تو نہیں دیکھتا کوئی چیز تو نہیں کال رہا تو ہمیں خود ہی چھوڑا ساتھ چوڑا چوبند ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے ہم لوگ تو در کے مارے سی لیے بیٹھتے ہی نہیں ہیں یہ سب چیز تو ایک حکومت پہ دائر ہوتا ہے کہ مطلب وہ ہماری سیفٹی کریں ہم لوگ بہار نکلتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں تو ہمیں وہ سب سہولت ہمارے لیے وہ سب اچنیوٹیٹی ہے ہی نہیں یہاں پہ جس سے ہم اپنے آپ کو سیف سمجھے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اکتدامات تو ضرور ہونے چاہیے حالی ہم سب سیف نہیں ہیں ہمارے بھی بہت سارے سمان جائیں وہ چھن جاتے ہیں خواتین سے بات کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود بسوں میں سفر کر کے ان میں ہونے والی وارداتوں کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے ہماری ٹیم مختلف بسوں میں سوار ہو کر خفیہ کیمرو کی مدد سے ویڈیو بناتی رہی پر ہمیں ایسے کوئی شواہد نہ ملے جن سے ہم ان کو تلاش کر سکیں بس سٹاپ سے لے کر بسوں کے اڈو تک مختلف لوگوں کے ساتھ بات کی ہم نے کچھ درائیور اور کنڈکٹر حضرات سے بھی بات چیت کی بس وہ گیٹوں پر کھڑی بھی ہوتی ہیں جانے نہیں دیتی کسی کو چادر اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ چادروں میں جو نا وہ اپنا ان کا بیک آیاتا ہے روکتی ہیں پرس کھول کے ان کا موبائل موبائل نکال لیتی ہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ سیکنڈ ٹو میں کام ہو جاتا ہے جرائم ہر معاشرے میں ہوتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والوں کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ ان جرائم کا خاتمہ کریں لیکن یہ ذمہ داری صرف قانون نافذ کرنے والوں کی نہیں ہوتی اس میں عوام کا بھی کچھ رول ہے اور وہ رول یہ ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی واردات ہو تو وہ اس کی رپورٹ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں درج کر آئے جب تک آپ لوگ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ نہیں کریں گے تب تک ان جیسے لوگوں کو سزا نہیں ہوگی ان خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اسی علاقے میں ان کے ساتھ بس میں سوال کچھ عورتوں نے رش کا فائدہ ہوتاتے ہوئے ان کا پرس نکال لیا اور پھر راہے فرار اختیار کر لی ان خاتون نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں ڈی ایس پی صاحب کو پوری طرح آگاہ کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جب گھر آئے ظاہرہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تو میں یہ وچ کر رہی تھی کہ یہ گروپ اگنم سے چڑتا ہے اور اچڑتا ہے تو میرے ساتھ دو دفعہ ایسا ہوا اور دونوں دفعہ یہ ہی اورٹے تھی اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے برابر والے سیٹ میں جگہ دیتی ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیں جگہ دی اور اسی میں ہی اپنا کام تعمل کرتی ہیں جو بھی کرنا ہوتا ہے اچھا دیکھیں بی بی یہ آپ نے ایک تو یہ کہوں گا بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جب ایسا مسحف ہوتا ہے ان کی پک پاکٹنگ ہوتی ہے ان کی چیزیں چورایا آتے ہیں تو تھانے نہیں آتا تو ایک تو یہ کہ آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ آپ تھانے آگئی ہیں متاثر عورت کو ڈی ایس پی زائد حسین صاحب نے یقین دلایا کہ وہ بھرپور کوششیں کریں گے جلد سے جلد ان عورتوں کو بے نقاب کرنے کی اس کمپلین کا سکتی سے نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی زائد حسین نے ایک ٹیم تشکیل کی اور پولیس اہلکاروں کو سکتی سے ہدایت کی کہ وہ ان عورتوں کا کہیں سے بھی پتہ لگائیں اور ان کو پکڑ کے قانون کی گرفت میں لائیں اچھا میں نے آج کی جو میٹنگ ہے اس لیے کال کی ہے آپ سب لوگو ذہمت دیئے کہ ہمیں کچھ کمپلینز جو ہیں وہ مل رہی ہیں ہمارے علاقے میں بسوں میں گیڈنز میں وارداتیاں ہو رہی ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزان آپ انہوں کو کمپلینز آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی مجرائے دیں اور بتائیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے روک شکتے ہیں یوں پولیس کو حرکت میں آتے دیکھ کے ہمارے ہوسٹرے بڑھ گئے اب ہماری دن رات کی کوششوں کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ کوئی ایسا سرہ نہیں آ رہا تھا جو ہمیں ان آرٹوں تک پہنچا سکے اچھا دیکھیں میں نے تمہیں شریعہ بلوائے کہ وہ ایک خاتون ابھی آئی تھی جن کے ساتھ بہتن دفعہ ویڈن میں جو ہے فیٹ پاپکٹین ہوئی ہے اور کچھ ہوڑتے ہیں جو ہمارے روٹ پہ ہیں ہمارے انہیں میں جنشت وارڈر میں وہ یہ وارڈا پہ کر رہی ہیں کہ وہ جگہ سیٹ پہ پیٹھتی ہیں اور سیٹ پہ پیٹھ کے پر سیجن نکال لیتی ہیں تو یہاں کچھ اپنی جو قریب میں جو آوازی ایسی ہیں جہاں کچھ آوازی ہیں جوپڑی ہیں ہمیں پتہ لگا ہے انفارمر میں ہمیں اطلاع دیئے کہ یہ کچھ آوازیوں میں جو ہے رہتی ہیں کیونکہ یہ ان کی ایڈرس تو پرمنٹ ہوتے نہیں ہیں اور ہوسکتہ ان کے پر شراغ کی کارٹ جو ان کے بعد ملے وہ بھی دو نمبروں میں اب سیڈیز میں آپ کو لگا ہے جارہا ہے اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ توجہ سے کام کرنا ہے اور اس خاتون کو جو کمپیلنٹ ہے اس کو نظر پہ رکھنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے اور ان کو جبکہ یہ ملے جا ہے تو ان کو آریش کرنا ہے ہم نے اپنی ٹیم اور خوچ کو وسی کرنے کا فیصلہ کیا ہم نے اپنے نمائندوں کو آٹھ کیمروں کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں ریکی کرنے کی ہرایت دی ساتھ ہی پولس کی جانب سے ہونے والی تمام کاروائیوں میں بھی ہم شامل رہے ہم ان قاتون کو سادہ لباس میں پولس اہلکاروں کے ساتھ ان جگہوں پر بھی لے کر گئے جہاں اس گروہ کے ہونے کا خدشہ تھا ہم کافی دن تک ان علاقوں میں گھومتے رہے مگر ہمارے ہاتھ ایسا کچھ نہ آیا جس کے ذریعے ہم اس گروہ تک پہنچ سکے پولس نے اپنے علاقے سے گزرنے والی تمام بسس کی مختلف وقتوں میں سٹیپ جگہیں بھی بڑھا دی کچھ کچھ وقتے سے پولس نے ان بسوں کو روکا اور پھر اسی خاتون کو کہا دیا کہ جا کر اس بس میں چیک کریں لیکن افطوف کہ ہمارے ہاتھ ایسا کوئی ثبوت یا ایسی کوئی عورت نہ آسکے اب ہم ان خاتون کو لے کر مختلف بس سٹوپ ہی جانے کی ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ خاتون ہوتاں کو پہچان کر فوراں قانون کے حوالے کرا دیں ہم نے کئی بس سٹوپ اور کئی مختلف جگہوں پر پولس کے حمرہ اور پولس کے بغیر لیٹی کی پر وہ عورتیں جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں نہ مل سکی اب تارگیٹ کی ٹیم اور پولس سر جوڑ کے بیٹھ گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کریں تو کیا کریں پھر ایک پلان تشکیل دیا گیا جس میں ہم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کیمرے لگا دیئے اور ہمارے نمائندے اور پولس کے نمائندے وہاں پر ریکی کرنے لگے اسی کے ساتھ جو ہماری انفارمرس انہیں بھی اعتاص دیا گیا کہ وہ بسوں میں ایسی خواتین پر نظر رکھیں جو جھنگ کی صورت میں چڑھتی ہیں ہمیں اپنے اس پلان پر پورا یقین نہیں تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن ہمیں اس بات کی امید ضرور تھی کہ سچی محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا ہلو جی ڈی ایس پی زائد بھاپتی جی اچھا 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 میں ابھی جو ہے پانچ مو میں جو ہے ہی دائے جارے گرتا ہوں اسے چھو اس کو رہی اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا جتنی تفری چاہیے میں تمہیں دوں گا آج ہی اس میں پکڑنا ہے مجھے اوپر رپورٹ دینی ہے مجھ سے اوپر والے روز پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے ابھی سارا کام ہو گیا ہے میری انفارمر نے مجھے بتا دیا ہے میں اس کو تمہارے پاک بھیج رہا ہوں فٹا فٹ موبائلیں لے کے جاؤ وہاں پہ کارڈنگ کرو سرچنگ کرو اور ان کو گرفتار کرو کئی دن کی لگتار ریکی کے بعد ہمیں علاقے میں گھومنے والی کچھ مشکوک عورتوں کی اطلاع ملی اور پھر ہم نے وقت ضائع کیے بغیر مولیس کے ہمراہ عزقہ جانے کا فیصلہ کیا پولس کے پاس بھی ان عورتوں کی کوئی تفصیل موجود نہ تھی سوائے ایک سہارے کے اور وہ تھی وہ خاتون جو کمپلیننٹ ڈی ایس پی زائد حسین نے کمپلیننٹ خاتون سے فوری مدد حاصل کرنے کو کہا کچھ ہی دیر میں پولس اور ہم ان خاتون کو لے کر اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پر ان عورتوں کی خبر ملی تھی ہم ان عورتوں کے بہت قریب تھے مگر ہمیں صرف شک تھا کیونکہ اس وقت تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ تھا خواتین کا یہ گروہ عزب معمول ایک بس کو روک کر اس میں سوار ہو گیا موسیقی 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 اس بس نے تھوڑا ہی سفر تیک کیا تھا کہ ہم نے اسے پولیس کے حمراہ روک لیا نو تیز روک ترانی اس وقت تو یہ والی اس والی بس کا جو ہے رہا ہوئے سائیڈ میں لگو سوالی لیڈیز کا ہے گاڑی کو سائیڈ میں لگاؤ نا اس کو آجائیں ذرا ادھر آجائیں آجائیں ان کو بلالنے ذرا ایک منٹ آپ آجائیں آپ آجائیں ایک منٹ ذرا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آجائیں ذرا چیک کریئے گا چیک کرنے ذرا بس میں ذرا پلیس سوالی ذرا کے پیجے بیٹی ذرا چیک کریں ان میں سے کوئی ہے ان میں سے کوئی ہے یہ عورتیں اس وقت اپنے ساتھ بیٹھی یہ قاتون کو کنگال کر چکی تھی ان کے پاس سے اس قاتون کا پرز بنامت ہوا اور پھر وہ قاتون جو ہمارے ساتھ کافی دن سے اس گروہ کی تلاش میں ہماری مدد کر رہی تھی انہوں نے بھی اسے پہچال لیا آپ بلکہ بلکہ یہی ہے میں یقین کریں دو دفعہ اس عورت نے مجھے ہی لوٹا ہے جھوڑوا دیا آپ اپنے پرز بنا Entire بس میں اور لوگوں چیک کریں کون کو تمہیں ساتھ کون کون ہے کون کون ہے پرز کی در ہے ہریں پاسوں چٹھتے ہیں ٹُ پاسے جی جی ٹُ پاسے یہ پاس میں کس کا پاس ہے نہیں یہ میرا میرا پاس ہے یہ آپ کا پاس ہے یہ میرا پاس ہے آپ کا پرس ہے آپ کا پرس لے کے نکل رہے ہیں آپ نے ایک صحیح اس میں پرس لے گا ایک ہزار کا بچ پہ سوڈ ہے دکھائیں یہ دیکھیں یہ رباب کا اس میں ای ڈی گٹ پڑھا ہے یہ ای ڈی گٹ آب ای ڈی آپ کا ہے آپ بول رہی آپ کہ آپ کا سیا گیا آپ بول رہی اس میں آپ کا سیا گیا اس کا آئیٹی کارٹ اس میں سے نکلا ہے اور یہ جو مدہ ہی ہے یہ پہشان رہی ہے ان کو بیٹھے جائے بیٹھے جائے بیٹھے جائے بیٹھے جائے آپ نیشا آجائے اور بھی لوگ چیک کر لیں جی کسی کا پرس یا کوئی چیز نکلی بھی ہے نکلی بھی ہے اتھروں نیچے اتھروں چلو نیچے اترو میں نے دنوں نے لوتا ہے اور آئے پہتر ہے اس کا ایٹی گاڑ ہے اس میں بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کا ایٹی گاڑ اس میں سے نکلا ہے بول رہا ہے بچے کا پرس بھی میرے خال میں مل گیا ہے اس بچی کے پاس سے نکلایا اس کو پتا بھی نہیں کہ اس کے پاس سے پرس گئے ہو گیا آپ کے پرس میں کتنے پیسے دیں دو ہزار دیں پولیس نے برباک کاروائی کرتے ون پانچوں عورتوں کو گرفتار کر دیا اور اس کے بعد تھانے کے لیے روانہ ہو گئے تھانے پہنچ کے انہیں ڈی ایس پی صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا ڈی ایس پی صاحب نے بھی ان کی خوب خبر لی اور پھر انہیں تفتیشی افسر کے حوالے کر دیا اگلے روز تفتیش کرنے پر ایک انکشاف ہوا جب ان خواتین کا پرانا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا تو ہماری آنکھیں کھلی رہ گئیں یہ خواتین جو چوری کا کام دو ہزار ایک سے کر رہی تھی اور کرمنل ریکارڈ کے مطابق کئی دفعہ سلاکھوں کے پیچھے جا چکی ہیں ان کے پاس شناختی کارڈ موجود نہ تھا اور نہ ہی کوئی شناختی ایسی چیز جس کی وجہ سے ان عورتوں کا پتہ لگایا جا سکے یہ خواتین کبھی اپنا نام کچھ بتاتی اور کبھی کچھ ان خواتین کو ذرا غور سے دیکھئے کہیں آپ کے ساتھ ہونے والی کسی ورداد میں یہ چہرے تو ملوث نہیں اور اس کے بعد پولس نے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی اور یوں یہ کیس بھی اپنے منطقی انجام تک جا پہنچا جس سے پہلے کہا بند ہوئی ہو اس سے پہلے کہ کتانی دفعہ بند ہوئی ہو تیسالی بات ریکار تمہارا بتا رہا ہے ریکار تمہارا بتا رہا ہے جب آپ کو دکتیاں مارو وہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کار دیے جائیں اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں چوری کو کتنا برا سمجھا گیا ہے افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کچھ بھی چھوٹی چھوٹی وارداتیں ہوتی ہیں تو ہم انہیں نظر انداز کرتے تھے اس میں قصور ہمارا بھی جب ہم کمپلین نہیں کرتے ہیں تو ایسی چھوٹی وارداتیں ایک بڑی وارداتوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم خود ان چھوٹی چھوٹی وارداتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ عورتیں پہلے بھی کافی تھانوں میں بند ہو چکی ہیں ان کے بچنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے یہ اپنا نام جو پولیس کو بتاتی ہیں وہی پولیس کو ماننا پرتا ہے اور پھر یہ بھار آ کر دوبارہ اپنا وہی کام شروع کرنے لگتی ہے اس سے پہلے جو ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں آپ کو ایک فوٹیج دکھایا تھا جو ماسیوں کی صورت میں گینگ کام کر رہے تھے اور وہ لوگوں کے گھروں میں ڈکیٹیاں مارتے ہیں شواتین صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ لوگ بسوں میں سفر کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال ضرور کریں کہ آپ کے اردگرد کون بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے نہ صرف اپنا خیال رکھیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی ہونے والی بارداتوں کو روکیں اس بارے میں سوچنا ہے ہم سب تو اگر آپ کے اردگرد کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا پھر آپ تارگرد کی ٹیم کو استعمالنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کیجئے ہمارا ای میل ایڈرس ہے target atage.tv اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی اس وقت آپ کی سکرین پیارا ہوگا اگر آپ کے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے تارگرد کے ساتھ تب تک لئے اپنے مزمان شہری کو اجاز دیجئے اللہ نے کے بعد چوری ایک بہت برا عمل ہے آج کل ہمارے معاشرے میں چوری کرنے والوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے چوری کرنے والوں کی تعداد میں مرد حضرات تو ہمیشہ ہی آگے رہے اب خواتین نے بھی اپنا پیشہ بنا لیا تارگرد کی ٹیم نے پہلے بھی عورتوں کی لوٹ مار اور ٹکیتی کی باتاتوں کو کئی دفعہ بے نقاق کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بعد اس کو ہمیں دیکھتے ہیں اور پھر جو بھی آگے گفتگو ہوگی اور کوشش کریں گے گینگ تین عورتوں گینگ اپ جو روڈ پہ لوگوں کو لوٹ کرکے دیں ہمارے اس کو ہم پرمپ کر سکتے ہیں چکایات کا سلسلہ بڑھتا رہا تو ٹارگرد کی ٹیم نے بی ایس بی جمشید کورٹر زاہد حسین صاحب سے رابطہ کی ہم نے ارادہ تو کر ہی لیا تھا کہ اب ہم ان عورتوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی پوری کوشش کریں گے لیکن دو کلوڑ کی آبادی والے اس مسروف شہر میں جہاں بسیں سڑکوں پہ ہوای جاس کی رفتار سے بھاگتی ہوں ان بسوں رشوں میں چوری کرنے والوں کو تلاش کرنا مشکلتری نظر آ رہا تھا ہم نے پہلے تو بس سٹاپس پہ کھڑی خواتین سے بات کی اور ان سے ایسی وارداتوں کے بارے میں پوچھا جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بسوں میں آج کل بلکل اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی بہت احتیاط سے بیٹھنا چاہیے بس میں اور جو ہے بلکل بھی سونا نہیں چاہیے سفر کرتے وقت ہمیں اپنی حوالت خود کرنی بڑھتی ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے کوئی قانون نہیں ہے ایسی عورتوں کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو روکنے کے لیے پسٹل پیچھے پسٹل پیچھے اپنے پسٹل پیچھے گروہ ان کی پانا پسٹل ہے اس بندے کو بلاو اپنے پندے کو کلاو گئے تیک سکتے دیتین بندیاں سا پکڑی کئی ہیں ان کے پاس پسٹل براہ مت ہوئی ہے نیشہ دلو رنیشہ دلو نیشہ دلو رنکشیوالے کا پکڑو لکشیوالے کا پکڑو گلیوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جی کافی پتلی پتلی گلیاں ہیں یہ ان گلیوں کے اندر جو ہے وہ پولس کی ریڈ ہونا شرح ہوئی ہے اور آپ کے سامنے یہ بڑی پتلی پتلی گلیاں اس وقت یہاں پر پرانا حسیب صاحب کی سربراہی میں اس وقت ریڈ ہو رہا ہے پولس کی انٹری ہو چکی ہے اور پولس اس پر گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے ناظرین یہ وہ اس وقت جگہ رہا ہے کیا نام ہے تمہارا تو میں نے تو ان کو منع کیا دی نہیں کریں دی شہدہ صاحب کیا کرنا ہے اب ان کے ساتھ اس وقت ہاتھ ڈالنے اب بالکل ابھی ڈالتے ہیں یہ دیکھنا ہے رکشہ کیوں رک رہا ہے یہ رکشہ مجھے لگتا ہے یہ ان کے بیک اپ میں ہوتا ہے یہ رکشہ ان کے بیک اپ میں ہوتا ہے اور یہ رکشہ جو ہے ان کو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رکشہ رکا ہے اور یہ کیا یہ کیا ہے نیچے رکھو اس کو نیچے رکھو اس کو نیچے رکھو اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلکل ہم پیشہ کریں اور مجھے ہی لگتا ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ یہ ہوئی ہے اب اس کار والے کو اس نے لوٹ لیا تینوں نے نا اب یہ رکشہ بیکم میں ان کے جار ہے اب یہ اس پر ہم ہاتھ ڈالیں اس کو رکشہ والے کو ہم روک لیں تو تاکہ یہ اس نے بھاگ رہی ہے اس نے رکشہ بھگانا شروع کیا ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں روکنے کی انہیں ٹرپ کیا ہے آگے لاؤ جلی لائٹ لو لائٹ لو یہ دیکھ سکتے ہیں بسٹل ہے کو شروعے ہوں میں اللہ تھے کس نے ضد کی تھی بیٹوں نے تھی یہ بہن نے ہیں میں بنائی تھی کہ میں نے بنائی جو بنائی وہ بتاؤ مجھے اس بات کا پتا جو بات ہے میں آپ کو سی بول رہی ہے وارداد کے وقت کو آپ خود موجود تھی تو آپ کو بتایا تو رہی ہے صاحب دیجے کو یہ اندر دکل میں بار سے کچن باجی کھڑی تھی ٹی وی لاؤن میں بڑی باجی بڑی ٹی وی لان میں تھی اور وہ بھی میں ان کے سامنے انہوں نے کہا پوچھا لگا لے جھاڑوں میں پہلے لگایا ساتھ ساتھ وہ میرے چلتی لیں اکثر ہم اپنے اردگرد ایسی بہت سی شکایات سنتے ہیں جس میں مردوں کی جانب سے یہ شکواہ آتا ہے کہ بھری بسمے سے ان کی جیب کٹ لی گئی لیکن کچھ روز سے ہمیں خواتین کی جانب سے ایسی بہت سی شکایات موصول ہو رہی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بھری بسمے ان کے پرس لوٹ لیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی چینیں اتار لی جاتی ہیں اور قیمتی سامان غائب کر دیا جاتا ہے